بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلوہ ہمارا آج کا موضوع ہے سبق نمبر تین پرستان کی شہزادی سیدانی بی کا ایک وقت میں بڑا چرچہ تھا قلعے کی بڑی بڑی مغلانیاں ان کے ہنر کی موت رکھتیں اکثر بیگمات انہی سے اپنے کپڑے سلواتی تھی جس کی وجہ سے سیدانی بھی بے خط مصوف رہتی تھی یہ ایک نہایت شریف گھر کی بیٹی تھی مرہتہ گردی میں ان کا خاندان تباہ ہو گیا اور یہ بیوہ ہو گئیں بڑھاپے میں کوئی پوچھنے والا نہ تھا تو مغلانی یعنی درزن کا پیشہ اختیار کر لیا پڑوس میں اس صاحب نے خدا ترسی کی اور انہیں اپنے گھر رکھ لیا چند ہی روز میں سیدانی بھی ان کے خاندان سے گھل مل گئیں سیدانی بھی ان کے بچوں کو قرآن پڑھاتی کھانا پکانے اور سلائی کڑھائی کی ترقیبیں سکھاتی میر صاحب اور ان کی بیوی بہت خوش تھے کہ اللہ نے سیدانی بھی کو ان کے بچوں کی تربیت کے لیے بھیج دیا ہے سیدانی بھی کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ پرستان کی سیر کرائی ہیں چنانچہ سردیوں کی ایک رات میر صاحب کی بیوی نے اسرار کیا کہ اپنے پرستان کے سفر کی داستان سنائیے سیدانی بھی نے کہا کہ پہلے تو مجھے دھوکے سے پرستان لے گئے مگر اس کے بعد جب بھی گئی ہن سے خوشی گئی اور واپس آئی ایک دن میں قلعے سے واپس آئی ابھی کھانا بن ہی رہا تھا کہ باہر سے کسی نے آواز دی کہ سیدانی بھی بادشاہ نے بلوایا ہے جیسے بیٹھی ہو چلی آؤ مجھ سے انکار نہ ہو سکا میں اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر پالکی میں جا بیٹھی کچھ ہی دیر میں پالکی ہوا سے باتیں کرنے لگی جب مجھے بازاروں کا شور سنائی نہ دیا تو در کے مارے پردہ ہٹا کر باہر دیکھا تو جنگل سائیں سائیں کر رہا تھا میں نے پوچھا کہ کون ہو اور کہاں لے جا رہے ہو تو ایک بکرے اور گذے کے جسم والے جن نے بتایا کہ سیدانی بھی حوصلہ رکھیں بادشاہ سلامت سیدوں کو بہت مانتے ہیں اور کچھ ہی دم میں ہم محل پہن جائیں گے چنانچہ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے محلات دکھائی دیئے بیگم کیا دیکھتی ہوں کہ وہاں روشنی ہی روشنی ہے پریاں ادھر ادھر پھر رہی ہیں ایک پری میرے پاس آئی اور مجھے بادشاہ اور بادشاہ بیگم کے پاس لے گئی دونوں یاکود کے ایک درخت ایک تخت پر بیٹھے تھے ان کے پہلوں میں ایک چودہ پنرہ برس کی لڑکی بیٹھی تھی میں گھبرا گئی کہ کہیں یہ صورتیں سب نکلی نہ ہوں بادشاہ نے اعتماد دلایا کہ ہم سیدوں کی بہت عزت کرتے ہیں یہ سب اصلی چہرے ہیں ہاں الوت کو یہاں لانے والا جن تھا اتنے میں دسترخان سجایا گیا اس پر ایک ایک بلشت کے پودے تھے بیگم ان کو موں میں رکھو تو جس پھل یا کھانے کا خیال کرو اسی کا ذائقہ موں میں آتا تھا اور ایک پھل توڑتے ہیں تو وہاں دوسرا نمودار ہو جاتا تھا اس سب سے فارغ ہوئے تو بادشاہ بیگم نے بتایا کہ ان کی بیٹی کی شادی ہے ہم نے آپ کو بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لئے بلائیا ہے چنانچہ بڑے بڑے تھان لائے گئے اور بادشاہ بیگم نے مجھے کہا کہ لو سیدانے بھی اپنے ہنر کا مظاہرہ کرو میں نے کہا کہ صبح تو ہونے دے بادشاہ بیگم مسکرا کر بولی کہ یہاں صبح و شام کا کوئی تصور نہیں آپ بسم اللہ کریں میں نے سوچا کہ دیر کیوں کرنے جلدی سے کام سے فارغ ہو کر گھر جاؤں ان کا کیا فروسہ کے ذرا سی بات پر بگڑ جائیں اور جلا کر راکھ کر دیں چنانچہ میں نے کام کا آغاز کیا اور پہلے ہی جوڑے میں واہ واہ ہو گئی پھر تو جیسے مجھے پر لگ گئے میرے اردگیت بہت سے پریان آچ گانے میں مصروف تھیں مگر میں کام میں لگی رہی تاکہ جلدی سے جلدی گھر جاؤں جب کام مکمل ہو گیا تو شہزادی نے بہت اسرار کیا کہ میں وہیں رہ جاؤں بادشاہ بیگم بھی بولی کہ شادی میں شرکت کر کے جانا مگر میں نہ مانی اور واپس آنے لگی بادشاہ نے بہت انام و اکرام سے نوازا اور میں پالکی میں سوار ہو گئی بادشاہ کے دیئے ہوئے انعامات دیکھے تو وہ سب پتھر تھے میں غصے سے تل ملا گئی کہ میری برسوں کی محنت کا صلح یہ کنکر پتھر کی صورت میں دیا مگر مطمئن تھی کہ جان بچ گئی اور اب میں گھر پہنچنے والی ہوں گھر آ کر چراف کی روشنی میں دیکھا کہ جن کو میں کنکر پتھر سمجھ رہی تھی وہ تو جواہرات تھے سر پیٹ لیا مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا ملازمہ نماز سے فارغ ہو کر دعا مانگ رہی تھی اور کھانا جیسا چولے پر پکنے کے لیے رکھا تھا اسی طرح پک رہا تھا ملازمہ کہنے لگیں کہ کیا ہوا بھی گئی نہیں میں نے تھکہارے لہجے میں جواب دیا کہ نہیں راستے سے واپس آ گئی اب انشاءاللہ کل جاؤں گی ملازمہ